اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو لرن بائی بائی وی اڈو بی الیسٹریٹر کلاس ٹول ٹوڈی ایسا ہاں ٹوپکی سیلیکشن ٹول سو سب سے پہلے تو میں آپ کا پریویس والا ایک دفعہ ریوائز کروا دیتی ہوں ابھی ہم اڈو بی الیسٹریٹر کو اوپن کرتے ہیں اور اپنا جو ڈاکیومنٹیں کریئٹ کرتے ہیں آج ایسا کرتی ہوں میں ویب میں سے ڈاکیومنٹ کو ہی کریئٹ کر رہتی ہوں جس لائک گے میں ویب کو کومنٹ سر جو ہے وہ سلیکٹ کر رہیتی ہوں یہاں سے میں سلیکٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کون سا موڈ سلیکٹ ہوا ہوا ہے آر جی بی اگر میں اس کو یہاں سے سی کے ایم وائی کرتی ہوں تو فور رن ایرر آ گیا اس وطہ سے آپ نے اس کو اسی کے موڈ میں راکے ڈیزائن کرنا ہے اوکے جی اب یہ ڈاکیومنٹ کریئٹ ہوتا ہے تب تک ہم بتا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سلیکشن ٹول سلیکشن ٹول جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے میں کچھ مین پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی یہ ہمارے پاس یہ سارا جو ہے یہ ہمارا مین مینیو ہے اوکے اور یہ جو ہے ادھر ہمارے ٹول پڑے ہوئے ہیں مطلب یہ ہمارا ٹول بار ہے اور یہ جو نیچے والا ہے یہ ہمارا سٹیٹس بار ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارا ایکسٹرا پینل ہے جس کے اندر ہمارے بہت سے زیادہ ٹول ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ ایکسپلور کریں گے آج کا جو ہمارا سب سے پہلا جو ہم لوگ ٹول یوز کرنے لگے ہیں وہ سلیکشن ٹول ہے اوکے جی یہ میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرسر جب میں ڈرائگ کر کے ادھر لے کے جا رہی ہوں تو یہاں پہ وہ کیا پوائنٹ اوٹ کر رہا ہے یہ پوائنٹ اوٹ کر رہا ہے اس مین کے یہ سلیکشن ٹول ہے اوکے اور یہ جو ہے یہ میری ورک سپیس ہے مطلب میرا کینوس ہے میرا آرٹ بورڈ ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نیم ہے آپ جو مرزی سے کہہ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جب میرے آرٹ بورڈ کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے تو کیا میں کوئی سلیکٹ کر سکتی ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتی اب مجھے اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے یا تو مجھے کوئی شیپ چاہیے کوئی اوبچیکٹ چاہیے یا مجھے کوئی ٹیکس چاہیے ٹھیک ہو گیا تب ہی میں پوسیبل ہے کہ میں اس میں سے سلیکشن کر سکتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کر ٹیکس کریٹ کرنے سکھایا تھا تو چلیں ٹیکس ہی کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اور لکھتے ہیں ہم کیا ہیلو کنٹرول اے کرتے ہیں جب ہم لوگوں نے کنٹرول اے اس وقت سے کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے ڈاکیومنٹ پر کچھ اور نہیں ہے تو یہ یونیورس نے میرے ہول ڈاکیومنٹ کو کیا کرے گا کوپی کر لے گا کنٹرول اے کر کے مطلب سلیکشن ہو جاتی ہے کنٹرول اے کر لیا سلیکشن ہم لوگوں نے کر لی اور یہاں سے میں اپنے فونٹ کا کیا کر دوں گی سائز انکریز کر دوں گی جس سائی کیا میں سیونٹی ٹو کر دیتی ہوں اوکے جی آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس کیا ہے میں نے اب بھی اس ٹول کو چھوڑا یہ دیکھیں جب یہ میرے پاس ٹول تھا تو کیا میں اس کو سیلیکٹ کر رہی ہوں بلکل نہیں کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جب ہی میں یہاں سے سیلیکشن کروں گی تو فورم یہاں پہ اس کی باؤنڈریز میں کیا ہو جائے گی سیلیکشن کا پینل شو ہو جائے گا اس سیلیکشن سے میں کیا کر سکتی ہوں اب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں سیلیکشن سے چار فنکشنز پر فارم کر سکتی ہوں ٹھیک ہے میں تو ایک اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر سکتی ہوں جو میں نے آرڈی کیا ہو گیا یہاں میں اوبجیکٹ کو موو کروا سکتی ہوں جس لائک ادھر 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 یا ادھر جس لائک میں ادھر موو کرواتی ہوں اور میں کہتی ہوں میں نے اپنے جو ہے یہ ٹیکس اس کو یہاں پہ موو کروانا ہے تو مطلب میرا سیلیکشن ٹول اصل میں پہلا کام کیا کرتا ہے سیلیکشن کرتا ہے کسی اوبجیکٹ کی کسی ٹیکس کی کسی شیپ کی کسی ایلسٹریشن کی دوسرے نمبر پہ یہ کیا کرتا ہے کسی جگہ پہ اس کو کیا کراتا ہے موو کرواتا ہے ٹیسرا اس کا جو کام ہے وہ کیا کرتا ہے یہ روٹیٹ کرتا ہے جس لائک ایس دیٹ یہ آپ کو اس کے کارنر پہ ایک ٹینٹ نظر آ رہا ہے یہ ٹینٹ کیا کرے گا اس کو روٹیٹ کرتے گا اوکے جی یہ دیکھیں جی یہ اس کی روٹیشن ہو گئی اب اگر جس لائک میں کہتی ہوں میں نے اس کو ایسے روٹیٹ کرنا ہے تو اسے رونٹیٹ کر دے گا اگر میں کہتی ہوں اس کو ایسے رونٹیٹ کر دے گا اگر میں اس کو کہتی ہوں کہ نہیں یہ مجھے ایسے ہی رونٹیٹ کرنا ہے تو یہ مجھے ایسے رونٹیٹ کر دے گا اور یہ جو ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اپنے یعنی یہ دیکھیں double click to convert یہاں پہ پہلے آپ دیکھ لیں یہ کہا رہا ہے double click to convert to area type آپ اپنے double click کرنے سے اپنے اپنے ایڈیا کو لیکن ابھی میرا پرپس ہے اس کو extend کرنے کا مطلب بڑھانے کا یہ تو یہ دیکھئے گا جی یہ میں اس کو بہت زیادہ میں نے اس کو increase کر دیا اوکے اب ہم اسے بہت increase بھی کر سکتے ہیں اور بہت decrease بھی کر سکتے ہیں تو اب ہمیں اپنے selection tool کے 4 works 4 functions کا پتہ چلا کہ یہ ہمارے جو 4 functions پر فارب کرتے ہیں ان میں سے ایک select object ہے دوسرا ہمارا کیا ہے move object ہے تیسا ہمارا rotate object ہے اور چوتھا ہمارا کیا ہے resize object کو کرنے اوکے اتنی سی بات آپ کو clear ہو گئی یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ہی رہتے ہوئے کہ ہم اس کا color کیسے change کر سکتے ہیں اور color کو change کرنے کے لیے ہم لوگ کیا use کرتے ہیں کون سا tool use کرتے ہیں اور اس کا color کیسے change کرتے ہیں اوکے جی یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو کیا کیا select کر لیا اب آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے کہ یہ ہے یہ ہمارے پاس color panel ہے اور color panel میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس fill ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا stock ہوتا ہے fill جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس outer color جو ہم نے کسی بھی outline میں کہیں بھی کسی بھی text میں color دیا ہوتا ہے وہ ہمارا fill ہوتا ہے جو مطلب جس نے whole text کو کیا ہوتا ہے اور stock جو ہوتا ہے وہ ہماری تھوڑی تھوڑی مطلب کے ہماری heading جو بناتا ہے ہمارے corners کو جو ہے وہ shine up کرتا ہے یا different color دیتا ہے تو اس کو ہم stock ہوتے ہیں just like fill کو کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت سے پینل پار میں بھی بہت سے چیزیں ہیں جسے ہم لوگ اپنے color fill کر لیتے ہیں لیکن best method میں آپ کو یہی سے یہی بتاؤں گی آپ نے اس کے center میں رہ کے color fill کرنے کے لئے double click کرنا ہے ہمارے پاس یہ color کا پینل شروع open ہو گیا ہے اس میں سے ہم اپنی مرضی کا کوئی بھی color جو ہے وہ choose کر سکتے ہیں just like آپ اس کو scroll up scroll down کریں گے یہاں سے بھی آپ scroll up scroll down کر کے تو آپ اپنا color choose کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر میں یہاں سے fill وقت کے لئے کوئی یہاں سے اوکے جی میں یہ والا color اگر choose کرنا چاہتی ہوں تو یہ دیکھیں مجھے alternative color بھی مار رہا ہے اور یہ بھی color میرا ہے میری choice ہے کہ میں جونسا مرضی color use کروں آپ یہاں سے بھی colors ہیں challenge اگر میں یہی color choose کر لیتی ہوں تو اگر میں اس کو اپنا selection لے کے آتی ہوں تو دیکھیں میرا color change ہو چکا ہوا ہے اگر میں اب اس کو stroke دینا چاہتی ہوں مطلب اس کی inner boundary بنانا چاہتی ہوں تو بھی میں کوئی color دے سکتی ہوں اب یہاں سے میں کہتی ہوں اس کو یہ والا color ہونا چاہیے اب inner میں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ابھی جو ہے وہ اب میں zoom کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے یہ دیکھیں یہ بھی اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں یہ color panel ہے اور یہ ہمارے پاس ہے swatches swatches میں by default کچھ colors پڑے ہوتے ہیں ہم لوگ وہ بھی use کہہ سکتے ہیں اور color panel سے ہم colors بناوا بھی سکتے ہیں اور یہ جو color panel پہ use ہو رہا ہے یہ color panel پہ ہے color کا hexa code یہ بھی میں آپ کو find out کرنا سکھاتی ہوں کہ کیسے کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس دو color ہے by default جو ہوتے ہیں black & white اوکے اب ہمیں اپنے canvas کو zoom کرنے کے لئے control plus کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جب ہم لوگ control اور plus کی کی پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو ہے سارا canvas اس کو آپ دیکھ لیں یہ zoom ہو چکا ہے control plus کرتے جائیں گے تو ہمیں اپنا document کا preview جو ہے وہ بہت بڑا بھی نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جی fill میں جو ہے وہ میں نے کون سا parrot color کیا تھا اور stock میں جو تھا وہ میں نے کیا کیا تھا تھوڑا سا shine pink type color کیا تھا اب میں اس کو control لے کرتی ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا اچھا نہیں لگا stock کا تو میں یہاں سے دوبارہ double click کروں گی تو میں کوئی بھی اگر میں کہتی ہوں کہ میں black color دینا چاہتی ہوں تو میں black color دے رہوں گی اوکے اور stock کو ہم بڑا بھی چل سکتے ہیں stock کو جس طرح یہاں سے دیکھیں جی یہاں سے ہم بڑا بھی بہت بڑا بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم بھی کر سکتے ہیں اپنے stock کو اوکے جب تک ہم نے اس کو دے لیا آپ دیکھئے گا جب میں اس سے کرسر ہٹاؤں گی just like as this corner shop نظر آ رہے ہیں مطلب کہ ہم نے اس کو stock کی value کو بڑھا دی ہے ہم اپنی stock کی value کو کام بھی کر سکتے ہیں اوکے اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ابھی تو یہ ہمارا text سے related جو work تھا وہ complete ہوا اب ہم چلتے ہیں shape tool پہ اس کو میں جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے میں اس کو select کروں گی اور delete کی کی پریس کروں گی تو یہ دیکھیں جی میرے delete ہو گیا میرا یہ بہت بڑا canvas میری workspace بہت بڑی لگ رہی ہے اس کو میں چھوٹا کرنے کے لیے کیا کروں گی control minus کر دوں گی تو یہ چھوٹا ہو جائے کر اگر میں نے اسے اپنے canvas کو fit کرنا ہے تو میں control z پریس کروں گی تو یہ میرا کیا ہو جائے گا یہ میرا fit ہو جائے گا میرا پڑا property اوکے nextly میں اب آپ کو بتاتی ہوں اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم off کرتے ہیں اور یہاں پہ اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں ایک چیز کس سے related ہے وہ ہماری ہے shape tool سے related یہ ہمارے پاس shape tool ہے ریکٹینگلر tool shape اور یہاں سے دیکھیں ہمیں ایک شورٹ سای corner بھی نظر آ رہا ہے اگر ہم اس corner پہ right click کریں گے تو ہم میرے پاس different shapes tools ہیں آپ ان میں سے different shapes tools کو use کر کے جو ہے وہ use کر سکتے ہیں میں آپ کو rectangle tool کے ساتھ یہ اب بھی بتاتی ہوں اب یہ دیکھیں جب ہی میں نے اسے select کیا تو یہ میرا جو ہے وہ cursor وہ change ہو گیا اور میری rectangle کا جو ہے وہ آگیا sign اب اس کے طرح جو ہے وہ میں کوئی بھی rectangle جو ہے وہ draw کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے color fill کیا color بھی کیا اور stock بھی کیا تو یہ میرا جو ہے وہ filling اور stocking کے ساتھ آ رہا ہے اس طرح کر کے جو ہے میں کوئی بھی جو ہے وہ delete کر سکتی ہوں ابھی تو میں ان کو سارپ کو delete کرتی ہوں کیونکہ ابھی یہ آپ کو create کرنی آگئی ہیں control a کر کے سب select ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم delete کر دیتے ہیں اب میں یہاں پہ بتاتی ہوں آپ کو اسی rectangle کو ہم دو طریقوں سے draw کر سکتے ہیں ایک تو free hand design جیسے میں آپ کو یہ free hand design کر رہی ہوں دوسرا یہ کہ آپ tool پکڑ کے right click کریں گے تو فوراں ایک dialogue box appear ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ مجھے کتنی width اور کتنی height کی جو ہے وہ مجھے rectangle چاہیے just like اگر میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ مجھے 300 by 200 220 چاہیے چلیں 200 ہی کر لیتے ہیں یہاں پہ اور دیکھتے ہیں okay press کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہمیں اس نے rectangle دی ہے اب وہ یہ ہے لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے rectangle سے square بنانا ہے تو میں نے اپنے rectangle tool کو ہی select کرتے ہوئے shift کی key کو press کر کے رکھنا ہے اور اپنے rectangle جو ہے وہ ڈیزائن سیکوئر ڈیزائن کر لینا ہے اپنے rectangle سے کیا بنا رہنا ہے سیکوئر سیکوئر کیا ہوتا ہے جس کی چاروں سیڈے برابر ہوتی ہیں length width اور height جس کی length اور width جو ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کو ونڈو پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ میری width جو ہے وہ 289 ہے اور میری heart بھی 289 ہے مطلب fix کرنے کے لیے دوبارہ سے بتاتی ہوں اگر آپ نے square ڈیزائن کرنا ہے یا کوئی اس طرح کا ڈیزائن ڈیزائن کرنا ہے اس طرح کی shape ڈیزائن کرنی ہے جس میں آپ کی جو ہے وہ length اور width equal ہو تو آپ نے اپنے keyboard سے shift کی کی کو پریس کرتے ہوئے اپنے mouse کو ڈریک کرنے اور جتنا مطلب کے بڑا بنانا جاہیں آپ بنا سکتے ہیں just like یہ دیکھیں میں ابھی ایک چھوٹا صحیح بناتی ہوں اب میں نے 189 کا بنا لیا ٹھیک ہو گیا اور جب آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے mouse کو بھی release کر دینا ہے اور اپنی shift کی کو بھی release کر دینا ہے just like ایسے اب اس طرح سے کوئی shape جو ہے وہ design ہو جائے گی کیا ہو جائے گی design ہو جائے گی کسی بھی shape کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ نے ایسی کرنا ہے آپ نے shape tool میں جانا ہے اور shape tool میں جا کے right click کرنا ہے یہاں سے بہت سی shapes ہیں جو آپ کو ملیں گی آپ اس طرح سے polygon بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں star بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں line بھی ڈیزائن کرتے ہیں یا میں polygon کہا کے بتاتی ہوں آپ کو اگر میں polygon کو ایسے ہی select کرتی ہوں freehand تو یہ دیکھیں میری polygon جو ہے وہ design ہو گئی ہے لیکن اگر میں right click کرتی ہوں تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو کتنا radius چاہیے اور آپ کتنی sides کی polygon جو ہے وہ design کرنا چاہتے ہیں ابھی کے لیے میں نے 6 select کیا لیکن اگر میں change کرنا چاہوں تو یہ میں 3 کر کے polygon جو ہے وہ کروں گی تو میری کون سی polygon بنے گی میری triangle بن جائے گی وہ polygon نہیں ہوگی لیکن وہ triangle ہوگی تو اس طرح سے ہم polygon کی help سے different shapes design out کر سکتے ہیں یہ concept clear ہو گیا اب میں اس کو cut کرنے کے لیے control A کرتی ہوں اور اپنے keyboard سے delete کی key press کرتی ہوں تو میرا سارا canvas جو ہے وہ clean up ہو جائے گا اوکے اب میں ایک آپ کو interesting سا tool بتاتی ہوں اگر میں ابھی shift press کر کے ہی ایک rectangle میں square پہ ہی جاتی ہوں تاکہ ہم ایک pattern design کر سکے ایک اچھا سا اوکے جی اب میں shift press کیا shift press کرنے کا purpose کیا ہے کہ میں اپنی length اور width equal رکھتے ہوئے ایک square design کریں گے اوکے اب آپ کو ایک بات یہاں پہ میں بتانے لگ ہوں ایک important چیز یہاں پہ یہ آپ لوگ نے اپنا اس کو چلے بڑھا کر لیتے ہیں selection tool سے ہم نے اس کو بڑھا کر لیا selection tool سے جب ہم نے اس کو بڑھا کیا ہے تو دیکھیں جی آپ کو ایک selection box کے اردگیر نظر آ رہی ہے دوسرا آپ کو اس کے اندر anchor points نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ anchor points کیا کرتے ہیں یہ anchor points ہماری shape کو different types کی shape میں design کرتے ہیں different types کے effects اس کے اوپر implement کرتے ہیں just like آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ لوگ جب websites پہ جاتے ہیں تو آپ نے جو sign in sign out کی text fields دیکھی ہوں گی یا buttons دیکھی ہوں گی وہ پیارے پیارے buttons جو ہیں وہ ہم ایسے ہی بناتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں وہ میں اب آپ کو اگتانے لگی جب آپ لوگ انہیں ان کو anchor points بولتے ہیں ان anchor points کے اوپر یہ دیکھیں جب آپ نے جب بھی آپ اپنا cursor دیکھے جائیں گی تو وہ جو ہے وہ ایسے curve میں ہوا گیا it's mean that یہ curve کرنے کے لئے use ہوتا ہے تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف کھینچیں گے باہر کی طرف نہیں اندر کی طرف release کریں گے تو یہ دیکھیں گے میرے corners کیا ہوگئے تھوڑے سے bend out ہوں گے اگر میں نے زیادہ کرنے تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دوں گی تو وہ previous result بھی show کر رہا ہے اور ابھی current result بھی show کر رہا ہے کہ آپ ان کو کتنا bend out کر رہی ہیں اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو بہت زیادہ کرنا چاہتی ہوں تو یہ میرا کچھ اس طرح کی shape جو ہے وہ design ہو جائے گی اگر میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو ختم مطلب کہ میں ان کو دوبارہ ان کی back straight میں لے کر جانا چاہتی ہوں تو پہلے میں release کر رہی تھی اب میں باہر کی طرف extend کر دوں گی ان کو تو یہ لیں چاہتی ہم اپنی shape میں واپس آگئے ہیں اگر یہ concept بھی آپ کو clear ہو گیا اور اس میں بھی وہ ایسے concept ہوتا ہے filling and stocking کا آپ کی مرضی آپ fill color change کرتی ہوں میں کہتی ہوں یہ ہاں یہ بھی بتا دوں یہ color picker ہے ٹھیک ہے یہ color picker ہے اس کے طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے colors کے panel سے جو ہے وہ color pick out کر سکتے ہیں یا ہم double click کر سکتے ہیں تو double click سے اگر single click سے کرنا ہے تو single click سے پہلا result آئے گا double click سے یہ والا result آئے گا آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سا کرنا ہے ابھی کے لئے میں دونوں کو cancel کرتی ہوں یا اگر آپ نے اپنے swatches میں سے کوئی color لینا ہے just like مجھے یہ red بہت پیارا لگ رہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس والے red کو use کر رہی تھی تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے colors کو کیسے pick out کرنا ہے اور یہاں بے ایک بات بتا دوں آپ کو اور ہم اپنے swatches کے اندر colors جو ہیں وہ store بھی کر سکتے ہیں just like ہم کو ہمیں بہت کچھ colors پیارے لگتے ہیں تو ہم colors کو store بھی کر سکتے ہیں اپنے swatches میں save form میں اور اگر ہم پینل کو ہی کھولتے ہیں تو پینل کو کھولتے ساتھ ہی ہمارے پاس بہت سے colors ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ کون سا color کیسا لگے گا تو اس کا easiest method جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں آپ کسی بھی web میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی color بہت پیارا لگتا ہے تو اس کا بھی alternative بتاتی ہوں آپ کو یہاں آپ نے اپنا chrome open کرنا ہے chrome open کرتے ساری just like آپ نے search کرنا ہے yellow color color in hexa یہ دیکھیں جی yellow color in hexa yellow colors کی list آجے گی یہ ہمارے پاس yellow colors ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی yellow color pick out کر کے جو آیا وہ اپنے swatches میں store بھی کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے ہم لوگوں نے اس کے code کو کیا کیا ctrl c کر دیا مطلب copy کرنے کے لئے ctrl c کیا اور اپنے document میں آئے اور یہاں آکے ہم لوگوں نے اپنے color picker سے color pick کر کے اس کے اندر آکے ctrl a کر کے ctrl v کر دیا ctrl a کیا کرتے ہیں whole selection کے لئے use کرتے ہیں اوکے جی ہم لوگوں نے color pick کر دیا اوکے ہو گیا اب یہی color یہ ہمارے swatches میں آگے ہم swatches سے اٹھا کے یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ایسے ہم اپنے colors store بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک code آپ کو option میں یہیں بھی بتاتی ہوں کہ ایک روم میں ایک extension جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں کچھ لوگ یا کچھ لوگ ایسے extensions ایڈ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک extension ایڈ کی ہوئی ہے color pick eye draw میں کسی بھی window پہ آتی ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ میں آتی ہوں تو مجھے اب اس window کے اوپر مجھے ساتھ میں وہ بتا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ color کتنا پیار ہے ٹھیک ہے مجھے کسی بھی مطلب کہ اب یہاں پہ میں نے اگر یہاں پہ چلی جاتی ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے gray lag رہا ہے یہ مجھے google کا یہ دیکھیں یہ green color ہے یہ مجھے اسی سب کے result دے رہا ہے اگر میں جاتی ہوں کہ یہ green ہے نا یہ select کرنا مجھے google کا یہ والا green جو ہے نا وہ بہت اچھا رہا ہے میں تھوڑا سا zoom کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی یہ بہت مجھے color تو میں نے اس کے پر double click تو فورا میرے پاس اس کا code آجے گا میں ادر سے کیا کروں گی right click کروں گی اس کو copy کروں گی copy کرتے ساتھ ہی میں اپنے canvas پہ آوں گی canvas پہ آتے ہی میں اس پر double click کروں گی double click کر کے میں اس color control a پہلے ہی ہوا control b کر دوں گی مطلب تو میرا color کیا ہو گیا change ہو گیا تو ایسے بھی ہم اپنے colors جو ہیں وہ pick کر سکتے ہیں different different websites okay اب selection tool کے ساتھ ایک اور جو important کام کرنے لگے ہیں اب ہم اسے delete کرتے ہیں اور صحیح میں ہم without stock کے ساتھ okay یہاں سے ایک اور کون سا بتا دوں control آپ کو بتا نا control z کرنے تو ہمارا undo ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو دوبارہ سے بھلایا تو یہاں میں آپ کو بتانے لگے مطلب کہ stock کو fill میں convert کر دیتی ہے just like it سمجھ آگئی ایسے ایسے اور ایسے اس سے آپ لوگ کوئی بھی change out کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا اتنا انف ہے ہم اس کو بند کرتے ہیں اب جو ہم لوگ نے اپنا ایک important جو مطلب کچھ short cut keys ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جسے ہم pattern design کرنا سیکھیں گے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سے دیکھیں جی میں shift کے ساتھ پریس کر لیتی ہوں تاکہ میرے equal آجیں یہ میں نے design کر لی ہے میں اس کو fill color نہیں دینا چاہیے ابھی میں صرف stroke میں رہتے ہوئے جو ہے تو یہ میں نے ایک design کر لی ابھی میں نے اس کو یہاں سے select کر لیا select کرتے ساتھ ہی میں نے اس کو move کرنا ہے مطلب drag کرنا ہے اس کی copy design کرنی ہے تو میں کیا کروں گی alt کے ساتھ اس کو کھینچ کے نیچے لے ہوں گی دیکھیں جی میں alt کے ساتھ ادھر بھی لے کے جا سکتی ہوں میں ادھر بھی لے کے جا سکتی ہوں اگر میں alt کے ساتھ رہ کے shift بھی پریس کر لوں گی تو یہ میرا exactly مجھے جو ہے نا وہ اس کے نیچے لے کے آجے اوکے اب ہم اس کی checking کے لیے کیا کرتے ہیں ہم اپنے canvas سے جو ہے وہ control r کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے canvas کے اوپر ایک ruler آجاتا ہے اس ruler سے ہم لوگ ایک ایک جو ہے وہ horizontal بھی checking کے لیے line نکال دیتے ہیں کہ ہم اپنے canvas کو check کرنے کے واقع ہی equal ہے کہ نہیں ایسے ہم لوگ checking کر سکتے ہیں اپنے design کی تو یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے وہ equal ہے equal size equal interval میں اس نے اس کو جو ہے وہ implement کر دی ہے اب اس طرح جو ہے وہ ہم لوگ اپنی copy کو same exact size میں generate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پھر میں repeat کر دیتی ہوں again سے کہ اگر یہ ہم نے اس کو select کیا ہوئے اور اگر ہم نے اسی کی copy generate کرنی ہے تو ایک تو ہم لوگ use کرتے ہیں control copy اور دوسرا method جو ہے وہ alt press کرتے ہوئے alt press کرتے ہوئے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ alt press کر لیا alt press کرتے ہوئے ہی اس کو یہاں سے drag کرنا ہے اور اگر ہم لوگ نے اس کے same size کی چاہیے تو shift press کر دیں تو اب یہ اسی کی copy جو ہے وہ design ہوگئی یہ clear concept ہوگیا آپ کو nextly جو ہم پڑھنے لگے ہیں اسی پہ ایک short cut key وہ ہمارے پاس ہے control d کی control d کیا کرتا ہے جو ہماری selected چیز ہوئی ہوتی ہے اسی کی اس کے نیچے copy generate کر دیتا ہے control d control d چیز ہوگیا اب اوکے اب مینے مارجن بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے پیڈنگ بھی سیٹ کرنی ہوتی ہے اب میں یہ ساری لائن جو بنائی ہے میں اس ساری لائن کو select کرنے کے لئے تو میں control دے کر سکتی ہوں اپنے selection bar سے اس ساری کو بھی select کر سکتی ہوں آپ کی مرضی ہے اب جونسا method آپ کو easy لگے وہ use کرنے سے زیادہ جو designers ہوتے ہیں وہ keys use کرتے ہیں کیونکہ keys use کرنا easy ہوتی ہے نہ کہ وہ tool پہ جاتے ہیں tool کو pick کرتے ہیں اور پھر اتنا time waste ہو جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے keys کو pick کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ میں نے کیا کیا control a کر لیا یا میں نے تو دونوں methods آپ جونسا مرسی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دونوں methods بتا دی ہیں control a کیا تو control a کرنے کے ساتھ ہم نے ابھی کہا ہے کہ ہم نے copy generate کرنے کے لئے control c اور دوسرا method ہے اگر ہم نے اس کی alternative لے کرنا ہے بالکل اس کی same direction میں تو ہم کیا کرتے ہیں art کے ساتھ اس کو وہاں سے pick out کرتے ہیں pick out کرتے کرتے ہی کہیں بھی ہم رستے میں کیا draw کر دیتے ہیں sorry pick کرتے ہیں shift press کرتے ہیں تو تب ہمارا وہ کیا ہوتا ہے وہ design ہمارا وہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر سے کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں سے alt press کرتے ہوئے ایک جو ہے وہ pick out کیا اور یہ دیکھئے گا چیز ہے clear ہو گیا یہ concept یہ وہاں پہ آ گیا ہے میرے پاس اسی طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو selected چیز ہوئی ہو اس کی next copies کو generate کرنے کے لئے ہم کیا press کرتے ہیں control d control d control d تو کتنی جلدی میرا جو pattern ہے وہ select ہو گیا اور میرا اتنا beautiful سا ایک pattern وہ design ہو گیا میں اس pattern کو کچھ بھی کر سکتی ہوں ابھی یہ جو ہے میں ruler ہٹا دیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا جو آپ کو عجیب سا لگ رہنا یہ ساری چیزیں آپ کی اور ruler کو ختم کرنے کے لئے control r ہی press کرتے ہیں nextly ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر اس canvas کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں just like یہاں میں نے یہ select کیا اور میں اس کا color change کرنا چاہتی ہوں یا میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ میں اس میں fill میں کوئی color دینا چاہتی ہوں تو میں اس میں کیا کروں گے double click کروں گے اور میں آکے اس کو کوئی color دے دوں گی تو just like اگر میں نے اس کو یہاں سے یہ color select کیا ہوئے تو یہ دیکھیں میری shape کی اندر یہ والا color آگیا ہے okay جس جس shape کو آپ select کریں گے اس اس shape کو جو ہے وہ color چلا جائے گا یہاں پہ بھی یہ color پڑا ہوئے آپ کے swatches میں بھی color پڑا ہوئے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کہاں سے پک کرنا ہے اور تیسرا method ایک اور ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس color کو جو ہے وہ یہاں پہ آگیا ہے speechless میں نے اسی چلے پڑنی کی اندر جس کو اسا پڑی پڑپئیں اس میں دیکھیں اس میں color چلا جائے تو میں یہShed اس کے علاوہ میں جانتی ہوں میرے یہاں پہ یہ color کلます ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں یہ charles behind climate نائن پیٹن میں سے کچھ کچھ چیزیں ٹیلیٹ یو جو جو چیزیں ٹیلیٹ کرنی ہیں ان کو میں select کروں گی اور ایک چیز کو select کرنے کے لیے ہم لوگ صرف ایک ہی دفعہ selection کر سکتے ہیں مطب定 select tool یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے multiple selections کرنی ہے تو ہم shift کی کی پریس کر کے selection کو کرتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں نے اس کو select کیا اس کو select کیا یہاں سے پھر میں اس کو select کرتی ہوں یہاں سے میں اس کو select کرتی ہوں جس کو جس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے نا اس کو آپ نے سیلیکٹ کرتے جائے اگر سیمپل میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح ڈیلیٹ کرنا ہے اب یہاں میں سیلیکشن کیا ہے تو اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا کلیر نیکس نہیں میں ملٹیپل چیزوں کو جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں ڈیلیٹ تو یہ دیکھئے گا فرسٹ دیس ون یہ دیکھیں یہ میں ملٹیپلز کو ختم کرنا چاہتی ہوں تو یہ میں نے ملٹیپلز ختم کر دیا جو جو میں نے سیلیکٹ کیے تھے وہ وہ میرے ختم ہو گیا اور وہ کیسے ہو گئے وہ شیفٹ کی کیسے ہو گئے اب میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک اور اچھا سا پیٹرن ڈیزائن کریں تو ہم لوگ پولیگون ٹولیوس کرتے ہیں اور پولیگون ٹول سے ایک اچھا سا پیٹرن جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں یہ دیکھئے گا جی یہ پولیگون پولیگون ٹول سے ابھی ہم نے وہ سیلیکشن کی ہوئی تھی ٹرائینگل کی لیکن میں نے پولیگون ٹول کی کتنی سارس پہ جانا ہے سک سارس پہ جانا ہے تو میں کیا کروں گی جب میں نے پولیگون ٹول سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو میں رائٹ کلک کروں گی تو میں نے کتنی سارس لینی ہے میں نے سک سارس لینی ہے میں سمجھے کہ ایک بی ہائیف جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ڈیزائن کرنے لگی ہوا پیٹرن اچھا سا اب ہم لوگ نے اس کو پکڑا یہاں سے سیلیکشن کی اوکی یہ سیلیکشن میں یہاں بھی ہم نے اس کو رکھ لیا اب اسی کی کوپی جنریٹ کرنے کے لیے دو میتھڑ ہیں یا تو کنٹرول سیگی کرنے اور اس کے نیچے لکھ رکھ لیں نہیں تو آپ نے آلٹ پریس کرتے کرنے ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو ہے سیلیکٹ کیا ہوا جب آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے آلٹ پریس کرتے ہوئے یہیں سے کیا کرنا ہے اس کو نیچے لے گیا نہ یہاں سے اس کو پکڑنا ہے اور یہاں سے ہی اس کی ایک کوپی جو ہے وہ آپ نے نیچے ڈیزائن کر لینا ہے جس لائک ایس دھیکٹ اوکی اور کہیں بھی بھی شیفٹ پریس کر دینا ہے جب آپ شیفٹ پریس کریں گے تو وہ ایک سیکٹلی اسی ڈریکشن میں آجے گا جسی ڈریکشن میں وہ ہے اوکی ایک اور ہم لوگ جو ہے ابھی یہ سیلیکٹیڈ ہے اور سیلیکٹیڈ کی کوپی جنریٹ کرنے کے لیے کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں میں اپنے مارجن اور پیڈنگ بھی رکھنی ہے تو یہ جو ٹول ہے اس ٹول کو آرٹ بورٹ ٹول کو یوز کرتے ہوئے میں تھوڑا سا اپنا آرٹ جو ہے اپنا کینوز جو ہے وہ بڑا کر لیتی ہوں تاکہ میرے لیے بھی ایزی رہے اوکی اب میں اسی سارے کو کیا کروں گی کنٹرول اے کر کے سیلیکٹ کروں گی ٹھیک ہو گیا میں آرڈ پریس کرتے ہوئے یہی سے اسی کے نیکس جو ہے وہ ایک کوپی جنریٹ کر دوں گی جس لائک ایس ڈیٹ میں تھوڑا سا اوپر کرتی ہوں تاکہ پیارا سا پیٹرن جو ہے وہ ہمارے تک دیزائن ہو جائے اوکی ابھی بھی میرا کینوز چھوٹا آرہا تو پھر سیم ایس ایس وہی کام کرنا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اپنے کینوز کو بڑا کرنے کے لیے اپنے آرٹ بورٹ کو بڑا کر دینا ہے مطلب اس کا سائز بڑا کر دینا ہے لیکن اب یہ تو میں آپ کو جو ہے صرف ایسے سکھا رہی ہوں لیکن جب آپ نے کوئی چیز فکس دیزائن کرنی ہے تو تب آپ نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا آپ نے اپنے آرٹ بورٹ کا سائز ہی پہلے فکس کرنا ہے اور اس کے بعد ان کے مارچنز بھی فکس آؤٹ کر رہینا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں کنٹرول اے کر لیتے ہیں سیلیکشن کر لی اس کے بعد کنٹرول ڈی آپ یہاں پہ کنٹرول ڈی کرتے ہوئے میں نے اس کو کیسے رکھنا ہے میں نے اس کو اس وے میں رکھنا ہے اوکے تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا کنٹرول ڈی کرتے ہیں کیونکہ وہ فکس نہیں آیا تھا یہاں پہ تھوڑا سا تو اس کو فکس کرنے کے لیے یہ بھلا میٹھ اوکے اب یہ ہمارے پاس ایک بی ہائیف بان گیا ہم ان میں سے کسی کو کلرز بھی دے سکتے ہیں سب کو کلرز دینے ہیں تو کنٹرول اے کر لیں اور اس کی یہاں پہ سینٹر پہ آکے اس کے فیلز کو کلر دے دیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ڈیزائن ہو گیا ہے لیکن کچھ طور سے مرچ آوٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیسے ڈیفنشیئٹ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پکڑیں گے لیکن اس طرح تو کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں ایسے اوکے تھوڑی طور سپیسنگ جنریٹ کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے اوکے کلیر ہو گیا اگر ہم نے ادھر سے بھی سپیسنگ جنریٹ کرنی ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح رہے کہ جو ڈیزائن بناتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر میں اس کو کنٹرول زی کرتی ہوں تو میں اس کو ایک اور وے میں بھی آپ کو ڈیزائن کر کے دکھاتی ہوں جس لائک ایس ڈیٹ یہ دیکھیں گا آپ لوگ یہ ہو گیا میرے پاس میں نے کیا پریس کرنا ہے آپ آلٹ پریس کرتے ہوئے آلٹ پریس کرتے ہوئے اسی سے کیا کرنا ہے آلٹ پریس کرتے ہوئے اسی کی کوپی لینے ہے اور نیچے جہاں کہیں آکے شیفٹ میں نے پریس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اوکے ابھی میں دو کے ساتھ ہی چلتی ہوں اب اس کو کنٹرول اے کرتی ہوں اور تھوڑا سے نیچے کرتی ہوں تاکہ میں تھوڑا پیارا سا مجھے کینوز کو سائز نہ بڑھانا پڑے لیکن میں پھر بھی تھوڑا پیارا سا جو ہے نہ وہ اپنا بھی ہائی بنا سکوں اب میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اب میں اس میں کیا کروں گی کنٹرول اب میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو اب میں کیا کروں گی آلٹ پریس کرتے ہوئے اسی کی ایک کاپی جو ہے وہ جنریٹ کر لوں گی جس لائک ایس دس اوکے پھر اسی سے میں کیا کروں گی کنٹرول ڈی پریس کروں گی تو وہ میری اس کی ایک اور کاپی بنا دے گا تو میں اس کو یہاں پہ ایسے کر لیتی ہوں اوکے پھر میں کنٹرول ڈی پریس کریں ابھی تو میرا سیلیکٹ نہیں ہوا ہوا پھر مجھے اس کے لئے سیلیکٹ کرنی پڑیں گی تو دو چیزوں کو سیلیکٹ کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں شفٹ پریس کرتے ہیں تو اب ہم نے کیا کیا اب ہم نے کیا کیا ڈی پریس کیا یہاں پہ جب ہم لوگ نے ان کو سیلیکٹ کر لیا ہوا ہے this one and this one this one ابھی صرف سیلیکٹیڈ ہے اور یہ جو ہے یہ سیلیکٹیڈ ہے اب ہم نے ابھی ہم اس کو کنٹرول ڈی کرتے ہیں ابھی ہم نے اس کو ایک ہی کلر دینے تو ایک کلر دینے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو یہ کلر دے دیں گے لیکن بی ہائیف میں تو ییلو کلر ہوتا ہے تو ہم یہ ییلو کلر اچھا نہیں لگ رہا ہم اپنے سویچیز میں سے کوئی ییلو کلر دیتے ہیں تو اس کو ہم کینسل کریں گی تو ہم اپنے سویچیز میں جائیں گے سویچیز میں یہ کلر پڑا ہوئے تو یہ لیں گی ہم نے اپنے بی ہائی کو ایک پروپر سا کلر دے دیا آئی ہوپ سو کہ اب آپ کو یہ سارا جو ہے ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ ایسے ہی ایک اچھا سا ایلیکنٹ پیٹرن جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے تھانکیو سو مچ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو کمینڈ سیشن میں آپ مینجن کر دیجئے میں آپ کو اس کا رسپونس دے دیں گی تھانکیو وانس اگین